اور اب کچھ دعائیں اور تسبیحات جو انسان کو خوف سے نجات دیتی ہیں غم سے نجات دیتی ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے آپ نے فرمایا جو رات سے خوف آئے کہ وہ اسے پریشان کرے گی کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کے دل میں گھبراہت ہوتی ہے یا دشمن کے ساتھ بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا یعنی دشمن کا خوف ہو جان سے جانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوگا کتنے مختصر سے کلمات ہیں جن میں اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان ہوئی ہے یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آ جائے